اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شنیلا امار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین عمران صاحب نے آج پھر قوم سے خطاب کیا اچھا پہلے وہ جلسے کرتے رہتے ہیں جلوس نکالتے رہتے ہیں ان کے اندر وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں چونکہ آج کل بیڈ ریسٹ کے اوپر ہیں وہ جلسے نہیں کر سکتے ویسے تو انہوں نے ایریکشن کراؤں مہم تحریک چلانی تھی لیکن وہ ابھی سٹارٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کے ٹانگ پہ جو گولی کے ظہرات لگے ہوئے تو اس کی ویسے کی جو ٹانگ زخمی ہے تو ان کو بیڈ ریسٹ کا آ گیا ہوئے تو اب وہ خطاب کرتے ہیں اور ان کو ہر دوسرے دن خطاب آ جاتا ہے اور خطاب جو ہے بڑے زوروں سے آنا شروع ہو گیا اور اس کی وجوہات بھی ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ اس کی وجوہ کیا ہے اچھا جی اس میں دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ آج کامران ہاں نے دنیا نے اس پر بات کرتے ہوئے توشہ خانہ کا ایک کورس کانڈل سامنے لیا ہے مجھ سے سمجھ نہیں آتی جس بندے نے توشہ خانہ نہیں چھوڑا اس نے پاکستان کی کیا تباہی پھیری ہوگی ایسے تو نہیں کہ آپ نے پونے چار سال میں جتنا ستر سال میں کرزہ لیا آپ نے پونے چار سال کے اندر وہ کرزہ لیا ہے تو وہ سارا کرزہ کہاں پہ لگا ملک میں تو نہ کوئی انڈسٹری لگی ہے نہ کوئی سڑک بنی ہے نہ کوئی اور کام ہوا ہے نہ کوئی ہسپٹل بنی تو اس سارا پیسہ کہاں پہ لنگرہ نے بھی جو آپ نے بنائے تھے وہ لنگرہ نے بھی وہی تھے جو سہلانی ٹرسٹ والے بنا رہے تھے دوسرے ٹرسٹ والے بنا رہے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو دال مل رہی ہوتی تھی جتنے برے حالوں میں پھر اس کے بعد آپ نے جو بینزر انکو سپورٹ پرگرام کو جو آپ نے احساس پرگرام کر دیا تھا تو وہ بھی بینزر انکو سپورٹ پرگرام کا تسلسط تھا جو ہیلتھ کارڈ تھا جس کو احساس کارڈ کر دیا تھا وہ تو وہی تھا جو نوازلی کے دور سے چلا آ رہا تھا تو کوئی نئی چیز تو آپ نے کی نہیں تھی پیسہ کہاں گیا پیسہ جناب اب توشہانہ کو دیکھ لیں یہی سے پتہ چل رہا کہ پیسہ کہاں پہ گیا توشہانہ کا ایک اور سکینڈل وہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ دوزار بیس میں اپنے سفیر کے ذریعے سلمان نے جو سعودی بلی اہد تھے انہوں نے ان کو گفٹ بجوائے عمران ہاں کو زیورات تھے کتنی کیرٹ کے جن کے اندر سونا اور کتنی کیرٹ ان کے اندر وہ جو تھے اہیرے لگے ہوئے تھے اور دوزار اکیس میں جب وہاں پہ دورے پہ گئے تھے تو تب انہوں نے زیورات دیے کچھ زیورات جو پہلے آئے وہ کوئی تقریباً تھے ڈیر سے دو عرب کے جو برطانیہ کے جو میں بیٹھے ہوئے جو جولر سے انہوں نے اندازہ لگا ہے انہوں نے سیٹلائیٹ ٹاؤن سے کوئی پکڑا جولر وہ پکڑ لیا کوئی اپنی مرضی سے اس سے جا کے انہوں نے لگوا لیا جو کوئی دو تین کروڑ روپے کے ریٹ اور کوئی نوی لاکھ روپیہ دے کہ تو وہ فارغ ہوگی کیونکہ پچاس فیصد کر دیا باتا یہ یاد رکھے کہ دوزار انیس میں جو گراف کی گھڑی جو بیچی تھی جو جس کا رولہ سارا پڑھا اس کو دو بیس فیصد پہ انہوں نے کیا اچھا یہ دس دورے تھے سعودی عرب یو ای قطر کے ان میں سے پانچ دوروں کے تحائیب جو تھے وہ ظاہر کیے تھے پانچ کے بالکل نہیں کیے تھے اور جو ظاہر کیے تھے وہ بھی کم قیمت کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سات منسٹر گئے تھے ان سے وہ بیوروکریر سے کم قیمت کے اب جو یہ سعودی عرب کا جو دورہ تھا اس کے جو انہوں نے جو ساتھ گئی تھی بشرا بی بی اس کو ملے جی کوئی بریسلٹ ملا کوئی نیکنس ملا کوئی موٹھی ملی اور وہ کوئی چار سے پانچ عرب کے کیفٹس تھے انہوں نے گھر بلا کے کوئی جو تھا جولر ایک دوہزار بیس کی بات ہو رہی ہے یہ دوہزار اکیس کی بات ہو رہی ہے تو اس کو بلا کے بھی انہوں نے کوئی لگا لی ہے کوئی چار پانچ کروڑ کا حساب کتا اور یہ دیکھ کے فارغ ہو کے تو خان صاحب نے کوئی چھیک عرب روپے کے کہہ رہے ہیں کہ زیورات تھے جو انہوں نے کوئی اٹھارہ کروڑ روپے اس کی کوئی مالیت لگوائی ہے اور کوئی آٹھ نو کروڑ روپے دے کے وہ فارغ ہو گیا ہے اس کو کتنا پڑا فراڈ اس ملک کے ساتھ کی یہ عرب روپے لوٹ کے لے گیا ہے دوشہانہ کی مد میں اور جو انہوں نے ایٹی ایم سے پیسے کمائے ہوں گے وہ سارے کان اب آپ دیکھیں کہ ابھی تک یہ بندہ بیٹھا ہوا جلسے پہ جلسے کر رہا ہے اتنے پیسے لگا رہا ہے ایک تو پنجاب کے وسائل استعمال کر رہا ہے خیبر پکتون کا استعمال کر رہا ہے سوشل میڈیا کی پوری ٹرول ٹیم حاصل کی ہوئی ہے یہ صحافی ابھی تک کیوں اس کے ساتھ جو سارے اس کے صحافیوں نے ٹکے ہوئے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اس کے وہ پلاستر جوترا تو اس کو بھی چوم چاٹ رہے ہوتے ہیں یہ عرب روپے جو کمائے ہیں تو ان کو کتنی کرپشن کرنے دی گئی ہوگی ان کو کتنا نوازہ گیا ہوگا یہ جو بھی اردگرد سیاست دان گھوم رہے ہیں جو چھوڑ نہیں رہے ہیں انہوں نے کتنا کمائے ہوگا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فواد چودری کے بھی سکینڈلز کرپشن کے سامنے آنے والے ہیں اسد عمر کے بھی آنے والے اس پہتی کنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں اور یہ توشہ ہانا تو اب جیسے جیسے کل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں حیرت ہو رہی ہے حیرت ہو رہی ہے کہ جو بندہ لوگوں کو چوڑ آپ کو کرپٹ آج بھی بیٹھے بھی باشن دے رہے تھے کہ سرمان شہباز آ گیا پاکستان اور سرمان شہباز ایسے کہے جیسے بہت بڑا مظلوم ہے دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت ان کو پکڑتے کیوں نہیں کیسز کیوں نہیں بناتے ہیں حکومت کو نہیں بنانے چاہیے حکومت کو نہیں بنانے چاہیے اس لیے کہ وہ پولٹیکل وکٹمائزیزیشن لگے گی نیب کام کرے ایف آئی ای کام کرے ان کو ازادہ نہ چھوڑیں ہر چیزیں سامنے تو آ رہی ہیں ہر چیز آپ کے سامنے ہیں کوئی چیز تو ڈھکی چھپی ہے نہیں جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کل فیصلہ عدالت کا آئے گا وہ کیا کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے سٹیٹ بینک سے جب ان کی سٹیٹ میں نکلوائی تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مطابقت ہی نہیں ہے اور پھر جھوڑ بول رہے ہیں ریٹرنز میں ظاہر نہیں کر رہے ہیں فوراں فنڈنگ میں آپ فسے ہوئے ہیں فوراں فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے اور عدالتوں میں جا کے سٹی پہ سٹیے لے رہے ہیں ہم نے اس کے سامنے نہیں پیش ہونا ہم نے اس کے سامنے نہیں پیش ہونا کیونکہ پتہ نہ کہ آپ فسے ہوئے ہیں پتہ نہ کہ آپ نے چوڑیاں کی ہوئی ہیں یہ اربورپیا جو ہے نا اب امران جتنے جلسے جلوس یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ سارا پیسہ اس پر لگا میں کہہ رہے ہیں کہ اتنی حوث ہے اس بندے میں کہ بچے آپ کے ساتھ تھیں وہ جمائمہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پیسہ کرنا کیا تھا اس بندے میں پہلے تو اس کی بہن نے شکت حانم کے اور نمل کے اندر فراڈ کیا لندن میں امریکہ میں دبائی میں اس کی اتنی پروپٹیز ہیں اور وہ جو ساری بعد میں ساکم نسار کے ذریعے انہوں نے ساری اس کو لیگلائز کروایا تھوڑا بہت فانڈ ادا کر کے اب یہ جو خان صاحب ہے انہوں نے اتنا پیسہ کمالیا حکومت میں آکے اور یہ سارا پیسہ جو ہے مطلب جو عوام کو ملنا چاہیے تھا عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا آئی آئی جو کر رہے ہیں کہ ظہائر کم ہو رہے ہیں مارچ کے اندر پانچ ارب کے ڈالر کے ظہائر ایک دم ایک مہینے میں کم ہوئے تھے یہاں تو پھر آٹھ مہینوں کے اندر پانچ ارب ڈالر کے ظہر جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں لیکن چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گی دراصل مسئلہ یہ کہ اوپن مارکٹ کے اندر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ زیادہ ہے اور جو انٹر بینک میں کم ہے تو بہت سے جو لوگ ہیں بیسے تو کہا جاتا ہے محبت بہت کرتے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستانیوں کو بہت محبت ہے لیکن وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہے ہیں تاکہ انٹر بینک سے ان کو ڈالر ریٹ اچھا ملے اور یہ ملک کے ساتھ محبت نہیں ملک کے ساتھ دشمنی ہے جو بھی کر رہا ہے اس طرح مت کریں پیسے اپنے گھر والوں کو کم مل رہے ہیں تو یہ اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں کی انیر کے ویسے زیادہ مبادرہ کے زہائر کم ہوتے ہیں ہم ڈالر کو کم نہیں کر پاتے اور مہنگائی بڑھتی ہے ورنہ جس طرح پیٹرول کی پرائس کم ہو رہی ہے اگر ڈالر کی قیمت مستحقم رہے تو پیٹرول کی پرائس نیچے ہو بہت خود مہنگائی کم ہو ہمیں تو جواز یہ ہی دیا جائے گا کہ ہم اس لئے پیج رہے ہیں امڈی کے ذریعے کے ڈالر زیادہ ملیں گے تو یہاں پہ مہنگائی کو آکے جو ہے وہ گھر والے نیبر سکیں گے لیکن یہ مہنگائی بڑھنے کی وجوہات بھی تو یہ ساری چیزیں ہیں تو خان صاحب نے آج جب بھاشن دے رہے تھے پھر جنرل باجوا کے حلاب بولنا شروع گئے تو خان صاحب جب وہ آرمی چیف تھے تب نام لیتے تب آکے پول کھولتے یا جب آپ حکومت میں تھے تب پول کھولتے آپ تو آخری ٹائم تک حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے تھے آپ آخری ٹائم تک حکومت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اگر بے بس تھے اگر آپ کے پاس کوئی احتیار نہیں تھا تو حکومت میں کیوں رہ رہے تھے اور اگر جنرل باجوا اتنا دھوکے باس تھا تو جنرل باجوا کے ساتھ خفیہ مویٹنگیں کیوں کر رہے تھے وانے صدر کے اندر پھر تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگوں محسن کش ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کو اپنی اداوں پر خود بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ کرتے کیا ہیں آپ سب سے بڑے فراؤڈی ہیں اس ملک کے اندر سیاستدانوں میں سب سے بڑے فراؤڈی آپ آئیں سب سے بڑے جھوٹے آپ آئیں سب سے بڑے کرپٹ آپ ہیں آپ نے تو توشہ نہ نہیں چھوڑا تو ابھی تو باقی اور ابھی آپ کے فراؤڈ اور کرپشنز نکل نہیں ہیں اور یہ آستہ دنیا کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلوار کیا ہے تو آپ اور پھر تضادات دیکھیں ان کے بھی آنات کے کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل تو صرف چانور ہوتا ہے جب آرمی نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں تو کہا نیوٹرل تو صرف چانور ہوتا ہے اور آج کہہ رہے تھے نیوٹرل ہو جائے آپ نیوٹرل ہی رہے گا تو بھئی وہ تو نیوٹرل ہیں آپ کو خطرہ کس چیز کے ساتھ ہے وہ تو نیوٹرل ہیں اور پھر آپ اس ساتھ ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ فوج اور عدلیہ جو ہے وہ ازاد الیکشن کروا ہے ایک طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں نیوٹرل رہے ہیں دوسری طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کروا ہے وہ کیسے کروا سکتے ہیں وہ آئینی طور پر کروانے کی مجاز ہیں وہ نہیں ہیں تو آپ تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کریں تو بیانات کے اندر تضادات اتنے ہیں وجہ کیسیز 20 دسمبر کو ایرین وائٹ کا بھی کیس سٹارٹ ہو رہا ہے کہ بیٹی چھپائی گئی ہے کہ نہیں چھپائی گئی کیلیفرونیا عدالت کا جو فیصلہ سامنے آئے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران حان اس کو بیٹی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں اور DNA ٹیسٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے عدالت کا فیصلہ سامنے آتا ہے کیلیفرونیا کا جو آیا اور عمران دیتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اور اگر آپ آ کے مانیں گے تو پھر آپ نے چھپایا کیوں تھا اور اگر آپ نے چھپایا تھا اور تو آپ نے ریاست مدینہ کے دعویدار ہوتے ہوئے آپ ناجائز بچی کیسے پیدا ہوگی تو معاملات بہت سنگین ہیں سائفر والا معاملہ بھی ہے پھر فورن فرنڈنگ والا بھی معاملہ ہے اور خان صاحب کو اناہلی نظر آ رہی اس لئے بار بار وہ آ رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں آج بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کراؤ میری بات مانو مجھ سے کیس ہٹا دوں مطلب بات یہ تھی ورنہ میں اسیمبلیاں توڑ دوں گا تو سترہ اب انہوں نے دسمبر ڈیڑھ دیا کہ جی لیبرٹی چونک میں میں جلسہ کروں گا اور میں اس میں اسیمبلیاں توڑنے کی تارید دوں یعنی تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سترہ دسمبر کو وہ بیس دسمبر کی ڈیڑھ دیتے ہیں یا وہ آگے جاتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج سنائے کہ صدر مملکت ان کو سے ملنے گئے ہیں جس میں صدر مملکت ان کو بتائیں گے کہ جی آپ کے معاملات پھس رہے ہیں اسیمبلی میں واپس آجائے ہیں بہتر ہے اور اسیمبلیاں نہ تورے تو بہتر ہے کیونکہ اسیمبلیاں لائف لائن آپ کی آپ بری طرح سے پھسیں گے آپ کو یہ سارے مزے مجھے اسیمبلیوں کے ویسے اور یہ جو آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے جو جالی ایف آئی ایر اکروا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہسپٹرلز میں جا کے پڑے رہتے ہیں وہ بھی انہی حکومتوں کے اسی وجہ سے ہیں اور اگر آپ کے یہ ختم ہو جاتے ہیں سارے حکومتیں تو آپ کے یہ جو بندیں ان کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے تو ہان صاحب کے آگے کونہ پیچھے کھائی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہے اب ماسٹر سٹروک انہوں نے کھیل دیا وہ بکون ان کے اعلان انہوں نے کر دیا تو اب ان کو کئی نا کی انسیمبلیوں کے لیے کوئی نا کوئی ڈیٹ تو دینے پڑے گی عوام میں جانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے لیکن وہ یوٹن کے ماسٹر ہیں وہ یوٹن لے لیں گے اور ان کی کلٹ فالوینگ جو ہے وہ ان کے اس یوٹن کو مان بھی لے گی کیونکہ ان کی کلٹ فالوینگ کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں غور کرتے ہیں جو سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہوتے وہ ہی کلٹ ہوتے ہیں تو جو کلٹ فالوینگ ہے وہ آپ کو ہر چیز کے اوپر دفاع کرتی بھی نظر آتی ہے لیکن جو بندہ سوچتا ہو مجھے بہت سے ایسے لوگ ملے جو خان کے سپورٹر تھے لیکن خان صاحب کی انہی خرکتوں کی وجہ سے انہوں کی سپورٹ ختم کر دی ہے کیونکہ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں گے ان کو کچھ تو نظر آتا ہے کہ بھائی کچھ تو گھر بڑ گو ڈالا ہے برحال جی آپ اس کے نیچے کومنٹ کریں کہ یہ جو توشہ خانہ ہے کیا اس کے اندر خان صاحب کی نہلی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ آپ کو یقین ہے کہ عدلیہ انصاف پہ فیصلے کریں گے یا ابھی تک خان صاحب سسٹم کے لڑ لے ہیں تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی ماری چینل کو دور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ